میں یہ تو ہو گئی اس آگرہ کی بات کرناٹک پیچھے نہیں رہا بی جے پی وہاں کے انت کمار ہیگڑے نے ابھی تین دن اس کے تورند بعد اس نے کہا یہ میڈیا پریس کانفرنس میں کہا پریس کانفرنس میں اور میں نے میں آپ کو یہ سب دے دوں گا پریس کانفرنس کے کوٹ انت کمار ہیگڑے ممبر پارلیمنٹ بی جے پی فرم کرناٹکا ای کوٹ ہیم if you are ready to use the excess talking to the media person extract exact words used by me میں سے اس کا حصہ یہ کہ if you media people have the freedom to report this please report this unquote ماننیے گرہ منتری جی یہ دبل کھیل ہو رہا ہے پارٹی کے لیے آپ کا ایک اجنڈا ہے اور سرکار کے لیے دوسرا اجنڈا سرکار سب کا ساتھ سب کا ہاتھ کہے اور پارٹی دوسروں کے ہاتھ کاٹ لو گردن کاٹ لو بندوقیں اٹھا لو گولیاں چلاو یہ پارٹی کیونکہ وہ الیکشن لڑے گی آپ کی زمین پہ اور آپ یہاں سرکار چلاو یہ دوگلی نیتی ماننیے گرہ منتری نہیں چلے گا یہ بھارت کو ویبھاجن کرنا کا ایک طریقہ بھارتی جنتہ پارٹی چلا رہی ہے آپ نے ایک نردوش لڑکے کنیہ کمار پر آپ کی سرکار نے اس کو دیش دروہی کا سیڈیشن لگایا جو لوگ جو منتری جو ایم پی جو ایم ایلے دیش میں آگ لگا رہے ہیں بٹوارہ کرتے ہیں کیا یہ سیڈیشن کیس ان پر لاغو نہیں ہوتا ہے ایسا کیس یہ سیڈیشن کیس لاغو فٹ کیس ہے ایسے لوگ کو ان کے خلاف سیڈیشن کیس بنانا چاہیے اور دیش میں اگر کوئی ہندو ہو یا مسلمان دکشن میں بھی کچھ ایک دو مسلمان پارٹیاں ہیں جو آپ جگہ جگہ آپ الیکشن گھومنے لڑنے جاتی ہیں پہلے ایک جگہ گئے دوسرے جگہ گئے بیہار گئے اب یو پی کی تیار وہ بھی ایسے بھاشن دیتے ہیں ان پر بھی ایسے کیسی لگاؤ میں خالی یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہندو بولے گا تو اس پر کیس لگاؤ مسلمان بھی لیکن چونکہ وہ بی جے پی کو سوٹ کرتا ہے ایسا کہنے سے کئی کئی کانشونسی میں مسلم اور ہندو پولرائز ہوتا ہے